اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئینین چانل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بینوال اقوامی خبریں ہیمارچل اتراخن ڈلی اترپردیش اور پنجاب میں چھے دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے ہیمارچل میں چوبیس گھنٹے میں انچالیس جگہ لینڈ سلاگنگ ہوئے بیاس ندی کے اوفان کے چلتے عمارتیں بہ گئی پل ڈہ گئے ہیں پچھلے بہتر گھنٹوں میں ملک کی الگ الگ ریاستوں میں چھہتر لوگوں کی جان چلی گئے ہیں یوپی میں چونتیس ہمارچل میں بیس جمو کشمیر میں پندرہ ڈلی میں پانچ اور راجستان اور ہریانہ میں ایک ایک موت ہوئی ہے وہیں اتراخن کی اترکاشی میں مدھے پردیش کے ٹوریسٹوں کی گاڑی پر پہاڑ سے ٹوٹ کر پتھر گر گئے اس آسے میں اندور کے چار ٹوریسٹوں کی موت ہو گئی وہیں دس لوگ زخمی ہوئے ہیں ادھر امرنا تیاترہ مگل کی روز پھر شروع ہوئی دلی میں یونہ ندی کا وارٹر لیول خطرے کی نشان کو پار کر گیا مگل کی صبح آٹھ بجے تک ندی کا پانی دو سو چھ میٹر پر بہرا تھا انیس سو اٹھیتر میں ہائیسٹ دو سو سات میٹر تک پانی گیا تھا موسیقی 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 موسیقا 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 راحت کی بات یہ ہے کہ سبھی ہوتل، ہومسٹے، ٹیمپراری ٹیٹی یا لوگوں کے گھروں میں محفوظ ہیں چندرطال میں ابھی بھی دو سو تریانوے ٹوریسٹ شمعہ کے منی بھیش میں دو سو اور سو سے زیادہ لوگ کلوز لے کے انچے علاقوں میں فسے ہوئے ہیں انہیں محفوظ نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے یونیفارم سیول کورٹ پر لاو کمیشن نے عام لوگوں تنظیموں سے تجاویز مانگے تھے پھرکی شام تک کمیشن کو یو سی سی پر چھالیس لاکھ تجاویز مل چکے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں اور تنظیموں کے تجاویز پر بات کرنے کے لیے کمیشن نے انہیں نیجی طور پر بلایا ہے کچھ لوگوں کو اس کے لیے انویٹیشن بھی بھیجا جا چکا ہے لاو کمیشن نے چودہ جون دوہزہ تئیس کو یو سی سی پر عام لوگوں سے اور تنظیموں سے تجاویز مانگے تھے کمیشن کا ماننا ہے کہ یہ مدہ ملک کے ہر شہری سے جڑا ہے ایسے میں کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ان کی رائے لینا ضروری ہے یو سی سی پر تجاویز دینے کی آخری تاریخ چودہ جولائی ہے گوڈزیں سویسے ٹیکس یعنی جی ایسٹی کاؤنسل کی پچاس میں میٹنگ آج دلی میں مناقض ہوئی جی ایسٹی کاؤنسل نے آن لائن گیمنگ گھر سواری اور کسیوں پر اٹھائیس پرسنٹ ٹیکس لگانے کو منظوری دی پہلے ان پر اٹھائیس پرسنٹ ٹیکس لگا جاتا تھا ساتھی سپیشل دوائیوں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ کو منظوری ملی ہے کینسر کی دوا پر آئی جی ایسٹی ہٹانے کو بھی منظوری دی گئی ہے سرما ہال میں کھانے پینے کی چیزوں پر لگنے والے بل پر جی ایسٹی کم کرنے کی سفارش کو بھی منظوری ملی ہے اب ان میں اٹھائی پرسنٹ کے وجہے پانچ پرسنٹ جی ایسٹی لگا جائے گا فائنانس منسٹر نرملا سیتارامن نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات سے واقع کروایا موسیقی جی ایسٹ کم کرنے کی تفصیلاتی جی ایسٹ کی بحمد شورتارہ duality of rates or classification confusion or issues related to classification and as a result some people pay some people don't there is a lot of pakai a on five such instances therefore five such items that it shall regularize it meaning those who paid pay it those who have not paid it will not go to recover from them so So such regularisation has happened in 5 different items. On 4 items, rates have been brought down. They relate to uncooked, unfried, extruded, snack pellets by whatever name that you would call them. So rate has been brought down from 18% to 5%. Then similarly on fish, soluble paste, again from 18% to 5%. اجلا کی میں پھونے یہ ہے لیشیزید جوڑی اہم خبریں بلکیز بانو گینگرے کیس میں گیارہ مجرمین کی رہائی کے خلاف سپریم کورٹ میں سترہ جولائی کو سنوائی ہوگی اسے پہلے نو میں کو معاملے میں سنوائی ہوئی تھی تب ایک ملزم کورٹ میں پیش نہیں ہوا تھا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے معاملے کا نوٹس نہیں ملا اس پر کورٹ نے ملزمین کے وکیل کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نہیں چاہتے کہ بینچ اس معاملے کی سنوائی کرے اگر نوٹس نہیں ملا تو اغوار میں چھپوا دیجئے لیکن کورٹ اس وجہ سے بار بار سنوائی نہیں ٹال سکتا معاملے میں کورٹ گیارہ مجرمین کو رہاکنے پر گجرات حکومت کے ساتھ مرکز کو نوٹس دے کر وجہ پوچھی تھی پیش سنوائی میں مرکز اور گجرات حکومت کی جانب سے کورٹ میں پیش ہوئے وکیل نے بلکیز کی پیٹیشن کو فرضی بتاتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے حلف نامے میں جھوٹ بولا ہے حکومت کے وکیل نے کہا تھا کہ رہا ہوئے گیارہ مجرمین میں سے کچھ کو بلکیز کی جانب سے نوٹس نہیں دیا گیا اس کے بعد بھی بلکیز نے کورٹ میں داخل حلف نامے میں بتایا کہ سبھی مجرمین کو نوٹس دیا گیا اس کے لیے بلکیز بالوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے بالوں کی جانب سے کورٹ میں پیش ایڈوکیٹ شبا گفتہ نے اس کا جواب دیا کہ میں نے سبھی مجرمین کو میل پر نوٹس بیجا تھا گجرات حکومت نے گیارہ مجرمین کی رہائی کے معاملے میں سبھاشنی علی اور مہوہ مہترہ کی جانب سے داخل پیٹیشن پر سنوائی کا بھی اس کی بھی مقالفت کی تھی وکیلوں نے کہا کہ ان کی پیٹیشن کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے ساتھی ہمیں بلکیز بالوں کی پیٹیشن پر اعتراض ہے اس پر سنوائی کی تو یہ بالوں متی کا پیٹارہ کھلنے جیسا ہوگا بلکیز نے اپنی پیٹیشن میں گجرات حکومت پر اپنے معاملے کے مجرمین کو وقت سے پہلے رہا کرنے کا الزام لگایا ہے گیانواپی مجرد آدھے میں ملے مبینہ شیولنگ کے سائنٹیپک سروی اور کاربن ڈیٹنگ کے معاملے میں منگل کے روز سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس دیوائی چندرچور جسٹیس پی ایس نرسیمہ اور جسٹیس منوج بشرا کی بینچ نے مسلم تپکے کو جواب داخل کرنے کو کہا ساتھ یوپی حکومت سے علف نامہ طلب کیا کورٹ نے کہا کہ پیٹیشن پر مسلم پہلو کے جواب کا انتظار ہے ریپورٹ پڑھنے کے بعد سروی پر غور کیا جائے گا معاملے کے اگلی سنوائی پچیس لائک ہوگی وہیں کورٹ نے ہائی کورٹ کے سروی کے حکام پر روک برخرا رکھی ہے جسے پہلے سپریم کورٹ نے معاملے میں یوپی حکومت کو سمل کر چلنے کی ہدایت دی تھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مسلم پہلو نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن لگائی تھی دراصل مبینہ شیفلنگ کی کاربن ڈیٹنگ کرائے جانے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انجمنہ انتظامیہ مساجد کی جانت سے ریویجن پیٹیشن دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ نے آج پلیسز آف ورشیپ ایکٹ 1991 کے کچھ التظامات کو لے کر اعتراض سے مطالق عرضی پر سماعت مطبی کر دی عدالت عزبان نے مرکز کو اس سلسلے میں اپنا جواب داخل کرنے کے لیے 31 سکوبر تک کا وقت دیا چیف جسٹس ڈی وائی چندرچور جسٹس پی ایس نرسیمہ اور جسٹس ملون جمیشرا کی بنچ نے آج سولیسٹر جنرل تشار مہتا کی دلیلوں کو سننے کے بعد سماعت ملتوی کرنے کا فیصلہ سنایا آج سپریم کورٹ میں سولیسٹر جنرل نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت اس ایک کو ایک غور کر رہی ہے کہ کیا اسے واپس لیا جا سکا ہے اس کے بعد تینوں ججوں کی بنچ نے ان عرضیوں پر جواب دینے کے لیے مرکزی حکومت کو 31 اکٹوبر تک کا وقت دیا بنچ نے مددی سے کہا کہ مرکزی حکومت نے سماعت ملتوی کرنے کی ادارش کی ہے انہیں جوابی حلف نامہ داخل کرنے دیجئے واضح ہے کہ سپریم کورٹ پلیسز آف وشیر پیکٹ 1991 کی التظامات کے کاف ایڈوکیٹ عشبینی اپاد دیا ہے اور آج سبا کے سابق رکون سبرمونیم سوامی کی مفادہ امہ کے عرضیوں سمیت چھے عرضیوں پر سماعت کر رہا ہے اس عرضی میں کہا گیا کہ یہ ایک لوگوں کی برابری جینے کی حقوق اور ذاتی آزادی کی بنیاد پر عبادت کی حقوق کے خلاف ورزی کرتا ہے خابل ذکرہ کے پلیسز آف وشیپ ایکٹ دراصل پندر آگسٹ 1947 سے قبل سبھی مذہبی مقامات کی اس وقت کی حالت بنایا رکھنے کی بات کہتا ہے اس کے تحت آزادی کے پہلے موجود کسی بھی مذہبی عبادتگاہ کو کسی دوسرے مذہب کی عبادتگاہ میں نہیں بدلا جا سکتا اس قانون کے مطابق آزادی کے وقت عبادتگاہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا اس سے کوئی چھے شارک نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ اسے کسی بھی عدالت یا حکومت کی طرف سے نہیں بدلا جا سکتا سپریم کٹ نے انفورسمنٹ ڈیریکٹرٹ چیف سنجے مشرا کی مددکار میں توسیع معاملے پر آج مرکزی حکومت کو شدید چھٹکا دیا عدالت عزمانی ای ڈی ڈیریکٹر سنجے مشرا کی مددکار میں تخفیف کر دی ہے اپنے فیصلے میں عدالت نے کہا کہ سنجے مشرا کا ٹرم اکتیس جولائی تک ہی رہے گا اور مرکزی حکومت پندرہ دن میں ای ڈی کے نئے ڈیریکٹر کی تخرری کی کر سکتی ہے دراصل مرکزی حکومت نے لگاتا تیسری بار سنجے مشرا کی مددکار کو بڑھا دیا تھا حکومت کی تخرری کے مطابق سنجے مشرا آٹھا نومبر کو سبق دوش ہوتے لیکن اب عدالتی فیصلے کے بعد وہ اس عدے پر اکتیس جولائی تک ہی رہ پائیں گے حکومت کی طرف سے ای ڈی ڈیریکٹر کی مددکار کو بڑھا جانے پر کہا کہ خانون بنانے کی طاقت حکومت کے پاس ہے لیکن یہ توسیع ناجائز اور موجودہ ڈیریکٹر اکتیس جولائی تک ہی ای ڈی میں رہیں گے جب وہ کشمیر سے آرٹیکل تری سیونٹی ہٹائے جانے کے خلاف دائر عرضیوں کی سماعت اب سپریم کورٹ میں اگسٹ میں کی جائے گی اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کھا کہ وہ دو اگسٹ سے اس معاملے کی سماعت شروع کرے گا سی جی آئی جسٹس چندرچو نے تمام خین کو پچیس جولائی تک تمام مسائل کی فیرز بنانے کی جائے دی اس سے قبل مرکز حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں حلپ نامات دخل کر کے اپنا مخف پیش کیا گیا تھا جس پر جب وہ کشمیر کے خائدین نے سوالات اٹھائے دی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران سالسیٹر جنرل نے کہا کہ اس سے قبل مسائل کی فیرز تیار کرنے کا حکم جائے کیا گیا تھا اس کے بعد سی جی آئی نے کہا کہ تمام پارٹیوں کو ایک کام پچیس جولائی تک کرنا چاہیے یہ عمل مکمل ہونے کے بعد اس کیس کی سماعت دو اگستے شروع کی جائے گی ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید ڈوبال نے منگل کے روز کہا کہ ہندوستان میں کوئی مذہب خطرے میں نہیں ہے ہندوستان میں سبی کو براور کا حق ہے بھارت ان تہذیبوں اور مذہب کا ایک ایک مشرن رہا ہے جو صدیوں سے چلی آ رہے ہیں ڈوبال دیلی کے انڈیا اسلامی کلچرل سنٹر میں ایک پروگرام سے کتاب کر رہے تھے موسیقی ہم شکریہ بارے میں نے یہ کیا ہے اچھلی سیدی پر ایسلام اور لیسیلی تفاتی ہے اسمانی طرح کاری تفاتی ہے اور چکریہ پر ایسلام اور بیشتر ہیں اور اسی طرح کنیدیم اور اسی طرح کنیدیم اور اسی طرح کنیدیم بیہار اسمبلی کی کاروائی کے دوران منگل کے روز بی جے پی امیلے سے کورسیاں پھیکر ہنگامہ کیا کاروائی شروع ہوتے ہی بی جے پی امیلے ویل میں آکر ڈیپٹی سی ایم تیجیسی یادب کے صفحے کی مانگ کو لے کر ہنگامہ کرنے لگے کورسی ٹیبل اٹھا کر پٹکنے لگے مانسون سیشن کے دوسرے دن کی کاروائی صرف سولہ منٹ ہی چلی صبح گیارہ وجے سے شروع ہوئی کاروائی چھے منٹ چلی جسے دو پہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا اس کے بعد دو بجے کاروائی شروع ہوتے ہی پھر ہنگامہ ہونے لگا اس کے دس منٹ بعد ہی کاروائی کو چارشنبہ صبح گیارہ وجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا مانیے سدس ایسا ہے آچرن اور صبحانی ہے پریاد انٹر کے اوپر آپ کلنک کر رہے ہیں اس لیے آپ اپنے احتران پر قرآن کیجئے آپ سباکی کاروائی دو بجے دن تک کے لیے ارخوید کی جاتی ہے ویس بینگول میں گرام پنچائت پنچائت سمیتی اور زلہ پریشت چناؤں کے لیے اوٹوں کی گنتی آج صبح آٹھ بجے شروع ہوئی شام سالے پانچ بجے تک گرام پنچائت کی تیس سہ تین سو چوالی سیٹوں پر ریزلٹ آ گیا ٹی ایم سی نے گرام پنچائت کی سولہ ہزار تیس سو تین سیٹیں جیت لی تین ہزار دو سیٹوں پر وہ آگے چل رہی تھی بجے پی نے تین ہزار ساس سو نوے سیٹوں پر جیت حاصل کی اور آٹھ سو دو سیٹوں پر آگے چل رہی تھی کانگریس سے آٹھ سو چھ آٹھ سیٹیں جیت لی ہیں اور دو سو چھ پن سیٹوں پر وہ آگے تھی سی پی آئی ایم نے گرام پنچائت کی بار آسو چھ سیٹوں پر جیت حاصل کی وہیں چار سو ننیانوے سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہیں بنگال پنچائت میں مجلی سے تیہاد المسلمین کی بھی انٹری ہوئی ہے ایم ایم نے بنگال گرام پنچائت کی تین سیٹیں جیتی ہیں مالدہ میں پارٹی کے دو اور مشہد آباد میں چھ سیٹوں پر وہ دوسرے مقام پر رہی پنچائت سمیتی کی سیٹوں سے جڑے آنکڑے توقع ہوئے کہ کل شام تک سامنے آ جائیں گے بادی جنتہ پارٹی نے آج مغربی بنگال میں پنچائت انتخابات میں سیاسی تشدد میں پینتالی سے زیادہ لوگوں کی موت پر کانگریس سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کی خاموشی پر سخت نکتہ چینی کیا دعویٰ کیا کہ ایسی بی جے پی کی حکومت والی ریاست میں صورتحال نظر نہیں آتی اگر یہ ہوتی تو ملک میں شور و کوغہ ہوتا بی جے پی کے درجمان سمیت پاترانے پارٹی کے مرکزی دفتر میں ایک پریس کارنسس میں کہا کہ مغربی بنگال میں انتخابی تشدد دیکھ دوسرے کام مترادف ہو گیا پنچائتی انتخابات کے لیے نامزدگی شروع ہونے کے بعد سے ریاست میں تقریباً پیتالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ بہت بسکسمتی کی بات ہے تو جن شبدوں کا پریوگ سروادھیک کیا گیا ہے بنگال کے پنچائت کے چناؤں کو لے کر وہ شبد ہے فائرنگ گولی باری بومبنگ بومباری بوگس ووٹنگ رگنگ مت پیٹیوں کا جلانا مت پیٹیوں کو فیکنا کوئی طلاب میں فیک رہا ہے مت پیٹیوں کو تو کوئی وہ رگنگ کر کے کس پرکار سے جیا جا سکتا ہے ٹی ایم سی اس پرہتن میں اس یتن میں لگی ہے جس ڈیموکرسی میں جس لوگتنطر میں فائرنگ بومنگ ہتیا رگنگ ایسے شبدوں کا پریوگ ہوتا ہے اس لوگتنطر کا کیا وجود ہے آپ جرا سوچ کے دیکھیں مندگن آپ سبھی جانتے ہیں کہ جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال ہے ہم نے لگ بھگ چھ ہزار پولنگ بوٹوں پہ ری پولنگ کا ڈیمانڈ کیا تھا اس قدر ایک بائسنس کے ساتھ یہ پولنگ ہوئی ہے آپ سب نے سنا تھا سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے کیا کہا تھا سپریم کورٹ نے تاگیت کیا تھراج سرکار کو کہ آپ سہی طریقے سے تٹست ہو کر کیندری بھگ کے ساتھ سنٹرل فورسز کے ساتھ چناؤ کر آئی ہے سنٹرل فورسز تو گئی مگر ڈیپلائمنٹ جو سنٹرل فورسز کے ہوئے ان کا ٹھیک طرح سے ڈیپلائمنٹ راج کی سرکار نے نہیں کیا جو سنسیٹیو بھوٹ ہوتی ہے ان کی سنکھیا چھوپائی گئی سنسیٹیو بھوٹ کا ڈاٹا دیا نہیں گیا سنٹرل فورسز کے ہونے کہ باوجود پینتالیس لوگوں کی ہتیا یہ دکھاتا ہے کہ راج سرکار اس پرکار سے ایک پرائیوجیت روپ سے ان ہتیاں کو انجام دے رہی تھی یہاں ایک سٹیٹ سپانسرڈ مڈر ہے یہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ پرائیوجیت ہے this is not accidental this is state سپانسرڈ مڈر of democracy in West Bengal اور کیول راجنہیتک پارٹی ہی سپانسر کر رہی ہے ایسا نہیں institutionalization سنستھا آگت مڈر ہے ارثات اس میں پولیس پرساشن سے لے کر جو district ادھکاری ہوتے ہیں اور جو پرساشنی ادھکاری ہوتے ہیں وہ سب سمملیت ہیں ایک طرح سے سب کے ملی بھگت سے یہ state کانگریس صدر ملک آجون خرگے نے منگل کو مہاراستہ ریاستی یونٹ کی اقعائدین کے ساتھ میٹنگ کی پارٹی ایک آرڈرز میں میٹنگ میں کانگریس کے سابق صدر راہول گاندی بھی موجود درائی مداوک میٹنگ کے دوران خرگے نے مہاراستہ میں پارٹی کو مضبوط بنانے اور ریاست میں حالیہ سیاسی پیشرف پر تبادرہ خیال کیا انہوں نے کہا بی جے پی نے اپنی واشنگ مشینن کا استعمال کر کے مہاراستہ کی ذرت نقص کو ٹھس پہنچ آنے کا کام کیا ہے کانگریس اس سیاسی دھوکہ دہی کا موت اور جوا دے گی ہم مہاراستہ اور کانگریس کے شاندار رشتے کو مزید مضبوط کریں گے سپی ہی دی посмотрим پاریمنٹا پاریمنٹا مہاراستہ ہ 주 ہی دیش دنے کرنے ماریشترہ مہاراسترہ جس کو لوگوں نے ایکسپ کریا ہے اور اس کے ریزلٹ آپ دیکھو گے دیکھو ہم پورے 48 جگہ پہ ہم لوگوں کا کام شروع ہو چکا ہے لیکن جب بھی کوئی الائنس ہوگا تو ہمارے ساتھی جو پہدال ہوگے اس کو ہمارے پارٹی کی طاقت ملے گی مہاراستر ایسا ایکسٹرٹ ہے کہ اس میں شاو فولے امبیڑ کر وچہ دارہ کو مجبوطی سے لوگوں کے دل و دماغ میں ہے اور کاؤنگریس کو ماننے والا بڑا بارک مہاراست میں ہے جو بھی ہمارے ساتھی رہے گا اس کا فائر ہوگا یہ ایڈوپی بارے پر کیا آپ کو دعویہ کرنے جا رہے ہیں کیوں کی آپ کی سب سے بڑی سنکھیا ہے ابھی اسم لی انہیں والے ستہ تاریخ سے شروع ہو رہی ہے اس کے دو دیم پہلے اس پہ ڈیسیزن ہوگا سن کیا کیا تین چیزیں رسائٹ ہوگی ہیں مہاراج کے پر لے کا مہاراج میں ابھی جلا لیول پہ بلاغ لیول پہ پورے سنگرن کو مجبوطی سے کام کیا جائے گا اور جیسے ہی اب بارش آئی سیزن قتم ہو جائے گا راہستان کے وزرحالہ اشک گہلوت نے اسی مہینے سے نوے لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو فری راشن کٹ دینے کی شروعات کرنے کا اعلان کیا سیم گہلوت نے کہا کہ اسی مہینے بیس سے پچیس تاریخ سے ہم فری راشن کٹ باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی مہینے سے راشن کٹ ملنا شروع ہو جائے گا ہم ایک کروڑ پینتیس لاکھ خواتین کو فری سمارٹ فون دیں گے پہلے پیس میں اسی مہینے سے چالیس لاکھ خواتین کو پانچ سات ہزار روپے کا ایک سمارٹ فون دیں گے آر قریب پچاس لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ میں جب ڈی بیٹی ہوگی آپ دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں جو جائری گاندی کا سپنا تھا کہ دیکھ 21 سوزدی میں جائے جائے سائنس میں تقنیقی کہنے ہم پراجت کر رہے ہیں پہلے کبھی سوچا آپ نے موبائل فون آئیں گے پہلے کھلے پولیس کے پاس میں وائرے ہوتے تھے جو بات کر سکتا تھا وہ بینہ تار کے آپ کے بار موبائل فون ہیں موبائل فون سے کرانتی ہوگی دیکھ دنیا میں بات کر سکتے آپ لوگ جانکاری پرات کر سکتے دنیا بلکہ جانکاری آپ کے موبائل فون کے اندر ہیں بچے جو ہیں ہمارے چھوٹے بچے ہم سے زیادہ ہوشی آ رہے ہیں ان کو جو چاہے جانکاری آپ کو چاہیے کسی نیتا کے بارے میں پچاس آج پہلے میں نے تھا کون تھا وہ موبائل پہ جھونکے بتا دے گا آپ کو وہ پرانتی ہے آج دیسے اندر آج قریب پچاس لاگ لوگ وہ ایک ساتھ میں اب یہ آپ کے سامنے جب ڈی بیٹی ہوگی ریسلنگ فیڈریشن اپ انڈیا کے سابق صدر بریج بھوشہ شہرن سنگ کے مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے کیونکہ دیلی پلیس کی جانب سے عدالت میں داخل کی گئی چارشیٹ میں کچھ چونکان دینے والے انکشافات میں ہیں اس انکشاف کے بعد کانگریس نے فورن پریس کانفرنس کی کانگریس کی ترجمان سپریہ شرینیت نے وزیراعظم نرندر موڈی سے براہ راستی کس سوالات پوچھیں تو اس منچ سے ہمارے پردھان منتری سے بہت ہی چند کچھ سوال ہیں ہمارا پہلا سوال تو وہی ہے جو یہ سوال پورا دیش سوچ رہا ہے مہیلا کھلاڑیوں کے خلاف یون شوشڑ کے معاملے پر پردھان منتری چپ کیوں ہیں ان بیٹیوں کے معاملے پر جن کو انہوں نے اپنے گھر کی بیٹی کہا ان کھلاڑیوں کے معاملے پر جن کے ساتھ انہوں نے فوٹو کھچوانے میں مینٹ بھر بھی دیری نہیں کری پردھان منتری اس پر مون کیوں ہیں پردھان منتری اپنے چہتے سانسد برجبوشن سنگھ کو پاٹی سے کب نکار ٹھیکیں گے یہ سوال آج دیش پوچھ رہا ہے آج دیش پوچھ رہا ہے کہ بھاج پہ سانسد اور کشتی سنگھ کے جو ادھیاکش ہیں برجبوشن سنگھ ان کی گرفتاری کب ہوگی کیوں اتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے ان کو اور انت میں مودی جی آپ کی سرکار برجبوشن سنگھ کو سنگھرکشن دینا کب بند کرے گی بکوز یہاں پر وستو ترستی یہ ہے کہ یہاں پر دیش کا وپکش آپ سے سوال نہیں پوچھ رہا ہے آپ کا ٹیس آپ کا پریقشن اس سمیہ دیش کی بیٹیاں کرنا چاہتے ہیں کیا نیتکتہ ہے ذرا سی بھی آپ میں اور آپ کیا کیجئے تو اس منچ سے ہمارے پردھان منتری سے بہت چند کچھ سوال ہے ہمارا پہلا سوال غزی آباد میں منگل کی صبح دلی میرک ایکسپریس وے پر ایک بھیانک سا خاصہ پیش آیا نویڈا کے ایک پرائیوٹ سکول کی بس اور کار میں ٹکر ہو گئی حاصے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی موت ہو گئی اس میں تین بچے بھی شامل ہیں دو لوگوں کی حالت نازک ہے حاصہ این ایچ نائنگ پر ٹروسنگ ریپبلک علاقے میں صبح قریب سات بجے پیش آیا میرٹ کے تھانہ انچولی کے دنپور گاؤں کا رہنے والا خاندان ٹیو وی کار سے کھاٹو شامل کی درشن کرنے جارہا تھا کار میں چار بچے بھی سوال تھے تب ہی دیل میرا ٹیکسپریس پر ویجے دنگر فلائی آور کے اوپر غلط ڈائریکشن میں آ رہی سکول بس نے ٹکرما دی ہاسے کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے نیپال میں منگل کے روز لا پتہ ہوئے ہیلیکاپٹر کا ملبا برامد ہوا ہیمالین ٹائمز کے مطابق ملبے کے پاس سے چھے لاشیں برامد ہوئی ہیں ملبا لکھو پی کے گاؤں اور دودھ پورنا نگر کے برڈر کے پاس ملا جسے لاما جورا دانڈا بھی کہا جاتا ہے گاؤں کے ریائشوں نے اس کی تلعہ اہدہ داروں کو دی ریپورٹس کے مطابق ہیلیکاپٹر کو سینئر کیاپٹن چھے گروں گو آ رہے تھے اس میں میکسیکو کے پانچ شہری سوار تھے بینگلرو میں ایک ٹیک کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی او کی سابق ملازم نے تلوہ سے حملہ کر کے خطل کر دیا ایرونکس انٹرنیٹ کمپنی کے ام ڈی فنیندر سبرمنیم اور سی او کو وینو کمار پر حملہور نے آفیس میں گھس کر حملہ کیا اسپطال لے جاتے وقت دونوں کی مت ہو گئی ڈی سی پی لکشمی پرستان نے بتایا کہ حملہور فیلکس فرار ہو گیا ہے کرنا ٹک میں ٹماٹر سے بھرا ٹرک ہائی جائے کرنے کا معاملہ سامنے آیا ٹرک میں ڈائٹن ٹماٹر لوڈ تھا اس کی حیمت تین لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے پولیس نے بتایا کہ آج ہولائی کو چتر درک کا کسان ملیش ٹماٹر لے کر کولار جا رہا تھا راستے میں ٹرک ایک کار سے ٹکر آ گیا کار کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا کار میں سواج تین لوگوں نے کسان اور ڈائیور کو روک لیا ملزمین نے دونوں کو گالیاں دی اور ہرجانے میں بڑی رخمکی مانگ کر دی کسان کے پاس پیسے نہیں تھے اس نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ملزمین نے ٹرک پر خبضہ کر لیا یہ واقعہ بینگلورو کے قریب چکہ زلا کا ہے پولیس میں بتایا کہ ملزمین کو پتا تھا کہ کسان کے پاس پیسے نہیں ہے ایسے میں انہوں نے کسان کو دھکا دیا اور ٹرک لے کر بھاگے پولیس نے کسان کی شکاعت پر کیس درج کر لیا اور تینوں ملزمین کی تلاش کر رہی ہے ناظرین آج کے خات بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاخات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے آئینین چینل ملاخات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہی ہے